اسلام آباد کا ایسا قابل اعتماد ادارہ ساجد ملک کنسلٹنسی جو امریکہ یورپ میں ایڈوکیشن اور جابز کے لیے ویزے اپلائے کرنے میں رہنمائی فرام کرتا ہے تو بیرون ملک جانے والوں کے خواب پورے ہو جاتے ہیں جہاں گئے پہ بھی آپ انگلی رکھ دیں گے نقشہ میں ہم آپ کو بھی بھیجیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ میرا نام بلال ابباسی ہے وہ تمام لوگ ہو جائیں تیار جو ترقی آفتہ ممالک میں روزگاہ کے سلسلے میں جانا چاہتے ہیں یا وہ سٹوڈنٹ جو سالوں سال انتظار کرتے ہیں کہ ان کو اسٹریلیا یوکی یونائٹڈ سٹیٹ آف امریکہ کینیڈا کا ویزا مل جائے میں اس وقت موجود ہوں ساجد ملک کنسلٹنسی میں ان کے دبائی میں بھی آفیس ہے اب انہوں نے پاکستان میں آج اسلامباد میں انوگریشن کی ہے بلیو ایریا میں یہ لوگوں کو یورپین کنٹریز کے ویزے دیتے ہیں اور بھی درجنوں ممالک ہیں اسٹریلیا کینیڈا یو ایس اے یونائٹڈ سٹیٹ آف امریکہ وہاں کے بھی سٹوڈنٹس کو بھی ویزے دیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو لوگ روزگار کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کو بھی فسیلیٹیز پروائیڈ کرتے ہیں میں اس وقت موجود ہوں ساجد ملک کنسلٹنسی میں میرے ساتھ منیجنگ ڈریکٹر جو ہیں ساجد ملک ان سے بات چیت کرتے ہیں اور آج ان کے جو انوگریشن میں مہمان خصوصی آئے ہیں شیر افضل مروت صاحب اور نسیم وکی صاحب سے بات چیت کرتے ہیں لیٹس گو وید می آج جو انٹری دی ہے ساجد ملک صاحب نے اسلام آباد میں کیا کہیے گا آپ اس پہ بڑی دبانگ انٹری ہے جی اور ماشاءاللہ بڑا اچھا اقدام ہے پبلک کی سہولت کے لیے اپنے لوگوں کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے تو میری دعا ہے کہ ان کے ساتھ کہ اللہ تعالی ان کو بہت زیادہ ترقی دے اور جو انہوں نے سوچ رکھا ہے اسے کہیں بڑھ کر ان کو ملے اور یہ عوام کی لوگوں کی اسی طرح سے خدمت کرتے رہے ہیں ساجد ملک کنسلٹنسی کے لیے آپ کا کیا اپنے انداز میں پیغام ہے سر تو وہ پھر میں دیتا ہوں اپنے خوشیہ کے انداز سے جو ہم فیملی فرنڈ میں کیا کرتے تھے مولا خوشیہ رکھے پیچھانا نہیں پیچھانا میں جب بھی کہیں جاتا ہوں نا جی تو میں نے جو ویزا لینا ہوتا ہے میں نے ساجد صاحب سے ہی لینا ہوتا ہے ساجد صاحب کا ویزا جو ہوتا ہے وہ ایک تو ہوتا ہے کہ بڑا ویلڈ ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے اس میں کوئی دو نمبر ہی نہیں ہوتی آپ نے اگر دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے کہیں بھی جانا ہے پوزیٹیوٹی سے کام کرنی ہے اور اپنے گھر والوں کو چلانا ہے اپنے گھر والوں کی دیکھوال کرنی ہے اور اپنے فیوچر کو بنانا ہے تو ساجد ملک کے ساتھ جڑ جائیں بس جڑ جائیں پاجی کا یہی مشورہ ہے پاجی کا یہی مشورہ ہے جی دس لاکھ سے زیادہ نوجوان باہر جا چکے ہیں اور ساجد ملک سب اور لوگوں کو بھی لے کے جائیں گے کیا بات ہے جی اس لیے تو تین تین کے ایک کاٹ رہے ہیں کیسا دیکھا آپ نے یہ جو آج نیا ساجد ملک صاحب نے اپنے آفیس کی انیگریشن کی ہے ملک صاحب کی اس کنسلٹینسی کا جو ہے مجھے ہمیں افتتا کرتے ہوئے بڑی خوشی ہوئی ان کے والد وزرگوار بھی موجود تھے باہر لوگوں کو روزگار دلانا بیسیکلی اس کے دو فائدے ہیں ایک تو یہ لوگ جا کے پاکستان کو ریمیٹنسیز بیجتے ہیں اور پاکستانی اپنے خاندان کو بھی پالتے ہیں ساتھ میں ان کی جو آمدن ہوتی ہیں یہ ہماری جی ڈی پی میں اضافہ کبائز بنتی ہیں جتنا زیادہ ریمیٹنسیز آتے ہیں اب انڈیا کی ریمیٹنسیز پاکستان کے مقابلے میں کوئی ایک سو پچاس گناہ زیادہ ہیں اور یہ بیسیکلی ایک نیشنل کاز ہیں کہ آپ پاکستان کے سرمایے میں اضافہ کیلئے پاکستانیوں کو بیر روزگار دلاتے ہیں میری نیک تمناہیں نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کو اپنے کسٹومرز کی صحیح خدمت کی توفیق آپ ان کو لیگل افیئرز پروائیڈ کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں ساجد ملک کنسلٹنسی کے سی ای او ساجد ملک صاحب آج اسلامباد میں انہوں نے دبنگ انٹری کی ہے پاکستان میں انہوں نے پہلا ویزا کنسلٹنسی کا آفس کھولا ہے انیگریشن تھی آج جس میں مہمان خصوصی تھے مشہور کومینڈین نسیم وکی اور پاکستان کے نامور کانوندان شیر افضل مروہ صاحب بہت شکریہ ساجد صاحب مجھے یہ بتائیے گا پہلے پہل تو یہ ساجد ملک ویزا کنسلٹنسی ہے کیا سر بہت شکریہ آپ آئے کنسلٹنسی یہ کہ ہمارا کام ہے لوگوں کو اچھا اور سستا راستہ ڈھونڈ کر دینا جس بحاف پہ ہو یوکے کینیڈا یو ایس اے یورپ جا سکیں اور اپنے بچوں کے لیے روزگار کر سکیں ہم ایسے کرتے ہیں کہ یہاں سے جن لوگ پس زیادہ پیسہ نہیں ہیں جن کے پاس دس سے پندرہ لاکھ روپی ہے اب زیادی بات ہے دس پندرہ لاکھ میں تو یوکے کینیڈا ویزا نہیں دیتا تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے ہم یہاں سے اس کو دوبائی لے جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس کا پیسہ بھی خرق نہیں ہوتا اور تین مینے چار مینے کی بینک سٹیڈمنٹ دکھاتا ہے اس کے بعد دنی کے اندر کئی پہ بھی اپلائی کرتا ہے تو اس کو ایسی لی رییکشن نہیں ملتی اور وہاں سے ویزا رییکشن ریشو جو ہم سے صرف رییکشن ریشو ایک پرسنٹ کے قریب ہے اور اگر آپ پاکستان سے کرتے ہیں تو یہاں سے ففٹی ففٹی تھا ہوں سے آپ یہاں سے پاکستان سے دوبائی اور تین ماہ دوبائی سٹے کروا کر وہاں پر آپ کیا جاپ وغیرہ بھی دیتے ہیں اور یوکے وغیرہ یا کینیڈا جہا پر آگ لے کر جاتے ہیں وہاں پر بھی جوب دیتے ہیں یوکے کینیڈا میں ہم جوب نہیں دیتے ہیں وہ خود فائنڈ کرتے ہیں کیونکہ ہم وہاں سے دوبائی سے ان کو ویزا ریزا لے کر دیتے ہیں یہاں سے ہم آپ ان کو ورک ویزا لے کر دیتے ہیں اس کی کنسٹنسی کرتے ہیں کہ وہ کسی کمپنی سے بھی لے لیں اگر وہ چاہتے ہیں تو ہم بھی ان کو ریفر کر سکتے ہیں سب کن کن ممالک میں آپ کام کر رہے ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں یا جو اروزگار کے سلسلے میں جانا چاہتے ہیں دونوں لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں ہم سب میں کرتے ہیں لیکن صرف ان کو چھوڑ کے جو گستا کے رسول کنٹریز ہیں سویڈن ہو گیا ڈنمارک ہو گیا ناروی ہو گیا فرانس ہو گیا یہ بہت ہائی لائٹ ہیں ان کے علاوہ اسرائیل اسرائیل کے ساتھ ہماری ویسے نہیں بنتی نا وہ تو ظلم کر رہے ہیں فلسطینیوں پر سٹوڈنٹس ویزا بھی آپ کے پاس سب ایک فریش آدمی ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے آپ اس کو کیا دکھائیں گے آگے کن لوگوں کو جوب ملی ہے بسے لوگوں کو مطمئن کرنا مشکل ہوتا ہے نا میرا اصل میں ہیڈ آفیس دوبائی میں ہے نا میں کام پرانا کر رہا ہوں کوئی نیا تو ہوں نہیں اور یہاں پاکستان میں جتنی بھی ایجنٹس ہیں سارے الحمدللہ اگر دو سو ایجنٹس ہیں جتنی لوگ تھے انہیں مسلی ایجنٹس ہیں اور وہ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں اور وہ ماشاء اللہ بہت اچھا اچھا پروفٹ کمار رہے ہیں کیونکہ ہم لے رہے ہیں صرف چھوٹا ساتھ ہم 2700 دھرم ٹوٹل لے رہے ہیں دوبائی سے دوبائی سے صرف 26 مہین دھرم لے رہے ہیں اور آپ کو باید بھیج رہے ہیں پاکستان سے دوبائی کے کتنا خرچ ہے اور دوبائی سے اگر آپ کینیڈا یا اسفلیا بھیج رہے ہیں پاکستان سے دوبائی کے خرچ ہے تقریباً آٹھ ہزار کے قریب آ جاتا ہے آٹھ ہزار دھرم آٹھ ہزار دھرم کے قریب آ جاتا ہے وہ اس شنچ میں آ جاتا ہے کہ آپ جس کمپنی سے بھی میں کسی بھی کمپنی کے بات کر رہا ہوں جس سے مردی جا کے ویزا نے تو وہ آپ کو جب فریلانس ویزا دیتے ہیں وہ اتنا لے لیتے ہیں آپ سے ہم بس اتنی کنسلٹنٹی پروائیڈ کرتے ہیں کہ آپ اس کٹیگری کا ویزے لیں اس کمپنی سے لیں سارے ویزے اسیپٹیبل نہیں ہیں ہم نے دیکھا پچھلے عرصے بھی یونان میں کشتی آج سا ہوا ڈنکی کے ذریعے لے کر جا رہے تھے ایسا کچھ آپ کے ہاں تو نہیں ہے اس کے بعد ہی تو میں نے یہ سارا پروگرام شروع کی اس کے بعد ہی تو میں نے وہ والا ہیڈ آفیس اپن کی اپنا اس کے بعد ہی میں نے یہ سارا پروسیس شروع ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بلیو نہیں کرتے یہاں سے دوبائی لے کر جاتے ہیں سودیہ رستے میں پھینک جاتے ہیں جیسے آپ نے آڈیوز ویڈیوز دیکھیں ہوگی مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے آج تک سینکڑوں لوگوں کو باہر بھیجا تو کیا ریمارکس ہوتے ہیں لوگوں کے دیکھیں جو چلے جاتے ہیں وہ تو دعائیں دیتے ہیں ماشاءاللہ سینکڑوں کے حساب سے لوگ ہم بھیج چکے ہیں ریڈی اور اللہ کا شکر ہے دیکھیں انیس بیس ہر جگہ ہوتا ہے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری درستہ جو بات کیجائے کمیٹمنٹ پوری کیجائے ابھی دیکھیں میں نے آفر لگائی ہوتی آئیں کام کریں پیسے دیں تین سو اکتر لوگ ہمارے پیسے لے کے بھاگیں تین سو اکتر لوگ ریفاہ کرتے ہیں انہوں نے ان کا بھی گھر بند کر دیا ہے جو جنمن لوگ ہیں اب میں ایسیلی ٹرسٹ نہیں کروں کسی پر اب میں اب جو پہلے ہماری کنڈیشن دیا وہ ختم ہو گئی ہیں کیونکہ چھوٹے بھائی بڑے بھائی نے اعلان کیا تھا کہ آپ نے پہلے پیسے نہیں دینے ایڈوانس نہیں دینے تو ہم نے ان کی بات کو سرام کو پہ رکھا لاؤس خل برداشت کیا لیکن ان کا نام نہیں خراب ہو گیا لیکن اب میں دیس ویڈیو کے بعد وہ والی پولیسی ختم ہو گئی کیا پولیسی ہے آپ کسی سٹوڈنٹ کو یا کسی روزگار کے سلسلے میں بندہ جانا چاہتا ہے آپ کے پاس آتا ہے آپ اس سے کتنے پیسے چارج کرتے ہیں یا آپ وہ جو ستائیس سو دیرے میں یہی سے چارج کرتے ہیں دبائی سے چاہے ہو سٹوڈنٹ نہیں دبائی سے ہمارا مین پرپس ہی باہر بھیج دیں نا اصل میں یوکی ایویس ای کرنڈا یورپ دوسری کنٹریز میں تو وہ دبائی سے پوسیبل ہے یہاں سے پوسیبل نہیں یہاں ففٹی ففٹی چانس ہوتے ہیں ففٹی سے بھی زیادہ یہاں آپ سو ویزاز اپلائی کریں گے تو اس میں سے شاید تین چار لگ دیں وہاں اگر آپ سو اپلائی کریں گے تو ہو سکتا ہے دس ریجیکٹوں ہو سکتا ہے دس ریجیکٹوں رون انٹی اپرویوڈ ہو جاتا ہے صاحب اس دن میں یہاں موجود تھا آپ کی انوگریشن تھی تو یہاں پر تو درجنوں کی تعداد میں خود وہ بیٹھے تھے ایجنٹس وہ کیا وجہ آپ کے پاس آئے وہ تو لوگوں کو بڑے سوہانے باغ دکھاتے ہیں لوگ اپنے زیورات بھی دیتے ہیں اپنی بیسے بیچ کے ان کو دیتے ہیں کہ ہم تو باہر ترقی آفتہ موالک میں کام کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں سر میں نام نہیں لوں گا لیکن دیکھیں وہ یہاں لوگوں سے پیسے 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 سوشٹھ لاکھ روپے لیتے ہیں اور ہمیں صرف ستائی سو دیرم دیتے ہیں آگے ہمیں صرف دبئی میں ستائی سو دیرم دیتے ہیں یا وہ یہاں سے جو بچوں کو بیچتے ہیں فریلانس دیتے کہ اس کے پیسے کرتے ہیں سارا پیسے ان کا بچ جاتا ہے اس کو وہ یہ کہہ کے بیچتے ہیں کہ یہ ہے دن بیس پیس لوگ بے وکوف ہیں نا دن بیس پیسے کیوں کرتے ہیں انہی کا پیسے ہوتا ہے پچاس ساٹھ لاکھ روپے لگتا ہے ٹوٹل خرچہ بارہ ہزار روپے بھی نہیں ہے بارہ ہزار بھی نہیں ہے ٹریمز ہیسری بھی بنائے تو پندرہ ہزار روپے جا کے خرچہ ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ جو جوب کرتے ہیں آپ اپنے پیسے واپس لے جاتے ہیں جو دبائی لے کر لوگوں کو جاتے ہیں کتنا ایکسپنس آ جاتا ہے پاکستانی پیسوں میں بتا دیں اور یہ بتائیں کہ دبائی میں آپ ان کو جوب غرہ دیتے ہیں جب تک وہ پاکستان میں پندرہ کے لاکھ روپے ہیں آٹھ سے پندرہ لاکھ روپے آ ہے وہ اس تو ضائع نہیں ہوگا وہ صرف یو ای گورنمنٹ کو شو کر سکتا ہے نا وہاں جا کے بینک سٹیٹمنٹ بنا سکتا ہے تو اس کا خرچہ کچھ نہ ہونے کے برابر ہے جو خرچہ کرتا ہے وہ آٹومیٹکلی ریکاور ہو جاتا ہے تین چار مہینے میں آپ کا جو ہیڈ آفیس ہے یو اے ای میں ہے وہاں پر آپ نے انیوگریشن کی دی چھوٹا بھئیہ بڑا بھئیہ آیا تھا شیخ صاحب آئے تھے جوید شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں وہاں آفیس کا کیا فیڈ بیک ہے وہاں سے جو لوگ باہر جا رہے ہیں الحمدللہ بہت اچھے لیکن میں بڑا مایوز وہاں لوگوں سے میں نے بتا ہے تین سو ستر اکتر لوگ ہیں جو صرف اکتوبر کی فرش تک ہماری بلیک لسٹ میں ہیں تین سو اکتر لوگ جو پیسے رکھے ہیں اب میرے اس آفیس کا رینٹ ایک کروڑ ستائیس لاکھ روپیہ ہے اگر لوگ ایمانداری سے پیسے اپنے دیتے ہیں تو میں نیکس شیر کر رینٹ بھی ایڈمانس پہ کر چکا ہوتا اور وہ میں نے اتنا بڑا آفیس لیا رکھا ہوا ہے تاکہ بڑی بڑی کمپنیز کے اچھارز ہمارے پاس آ کر انٹریوز کریں تاکہ ہمارے بچوں کو ٹیکسیوں میں ٹیڈوں میں دھکے نہ کھانے پڑے ہمارے پاس آ کر انٹریوز کرتے ہیں اچھارز ہم لوگوں کو جوپس کے لئے باہر نہیں بھیجتے تھے جیسے آپ نورنل کنسٹرنسز کرتی ہیں آپ کو گلمی میں لے کے جا رہی ہیں ٹیکسی پہ لے کے جا رہی ہیں پیز لے کے جا رہی ہیں نہیں بڑے بڑے اچھا اس کو ہم اپنے پاس مدد کر لیں آپ کا ڈنکی والا کوئی سسٹم نہیں 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 ہم تو خلاف ہیں اس کے نا اس کے تم سخت خلاف ہیں صحیح صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا یو ای میں بڑا اچھا کام ہے وہ چھوڑ کر آپ پاکستان آئے کیا وجہ ہے لوگوں کو بے روزگار نہیں دیکھنا چاہتے آپ نہیں ضرورت ہے اسٹمبل کو دیکھیں یہ کام ہے میں ظاہری بات ہے پروفیٹ کے لیے ہی کہا رہا ہوں لیکن بڑا ریزیرنیبل میں اپنے بچوں کے لیے کسی بہت سارے بہت سارے لوگوں کے بچوں کے موں کا نوالہ نہیں کھینچوں گا بلکہ ان کے موں کا نوالہ بنوں گا انشاءاللہ میرے دیکھیں آپ اس inauguration میں بھی اور اس inauguration میں بھی میرے والی صاحب اور میرا بیٹا ساتھ ہوتے ہیں مطلب میں تین نسلے دکھا رہا ہوں اور میرے نام پر ہے یہ کمپنی کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے یہ آدمی بھاگنے والا نہیں ہے بھکنے والا نہیں ہے فراڈ کرنے والا نہیں ہے ہمارے ساتھ دھوکھا نہیں کرے گا جو بات کرے گا وہ انشاءاللہ پوری کرے گا یعنی کہ تین نسلے آپ کی جواب دیں جی بالکل والی صاحب ہوتے ہیں آپ کو بہت بھی لیٹ کیوں ہو دیا سیلیبریٹیز ٹیم دے رہے تھے تو والی صاحب کی طبیہ ٹھیک نہیں تھی جب سیلیبریٹیز جب پاپا ٹھیک تھا سیلیبریٹیز ٹیم نہیں دے رہی تھی اس وجہ سے ہماری انیگریشنز لیٹ ہوتے رہی ہیں لیکن میں نے والی صاحب کے بغیر اپنی نہیں کی وہاں کی چھے منی لیٹ ہوئی ہے میں نے نہیں کی اپنی یہاں پر بیس سی کس دن ہوئی ہے یہاں پر میں نے دیکھا ہے آپ نے بہت بڑی تعداد میں ورکرز رکھے ہوئے ہیں اور اس میں اکسریت لیڈیز کی ہے وومن امپاورمنٹ بھی شو کرنا چاہتے ہیں نہیں اصل میں میں چاہتا ہوں بچیاں اپنا خود کفیل ہو جائیں اور میں چاہتا ہوں بچیاں باہر کے ملک بچیاں نہ جائیں وہاں کے حالات اتنے اچھے نہیں ہوتے بچوں کے لیے بچوں کو کمپرومیزز کرنے پڑتے ہیں تو میں وہ نہیں چاہتا ہوں اور مجھتی یہ ہے کہ میری خود فیملی بھی بیٹھتی ہے تو میرا کوشش ہے کہ بچوں کے ایک بڑا اچھا سائزہ اچھا انوارمنٹ ملے بچیاں یہاں فریلی کام کر سکیں ان کو کوئی روپ ٹوپ نہیں ہونا چاہیے آپ جن سینکرون لوگوں کو یو اے آفیس سے باہر ترقی افتہ ممالک میں بیٹھ چکے ہیں ان کا کیا فیڈ بیک ہے ان کی فیملی آپ کو دعائیں تو دیتی ہے میرے موسیلی ماشاءاللہ کلائنٹس انہی کے طرح آتے ہیں ہم یو اے کے علاوہ یا آزربیجن کے علاوہ اور کہیں کے کام کرتے نہیں میں اور گلت میں کہیں کا کام نہیں پکڑا کیونکہ سب سے زیادہ جو آپ کو آتی ہے وہ یو اے سے آتی ہے اور آزربیجن سے آتی ہے میری اس ویڈیو کے بعد بہت سارے ایجنٹ نے یہی کام شروع کر دیا تھا دوبائی بھیج کے نا لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کس کمپنی کا فیسے چاہی ہے یہ پتہ نہیں تھا کس کیٹی کا فیسے چاہی ہے یہ پتہ نہیں تھا ایج آدمی کی کیا ہے اس حساب سے اس کی ایک پروفائل بنائی جاتی ہے اردو پوائنٹ کی ریفرنس سے بندہ آئے تو کتنا ڈسکاونٹ اثر ہے اور میرے لیے کتنا ڈسکاونٹ آگر گھومنا چاہو آپ کے لیے جناب جیسے کہیں گے کہیں گے اردو پوائنٹ کے ریفرنس سے جو بندہ آئے گا اس کو ہم انشاءاللہ ٹین پرسنٹ دسکاونٹ دیں اور ہاں مجداد بار آپ نے کچھ آفرز کی دی یوٹیوبرز کے لیے یوٹیوبرز کے لیے جن کا تین ملین سے زیادہ فالور ہیں ان کو میں فری لگا کے دوں گا ویزے باہر کے جہاں بھی وہ جانے چاہتے ہیں ایک کنٹری کا فری ویزا لگا کے دوں گا اور دوسرا یہ ہے کہ جو سادات ہیں بچے بچیاں ان کے لیے پچیس سے پچاس پرسنٹ دسکاونٹ ہے اور جو یتیم بچے بچی ہیں ان کے لیے پچیس پرسنٹ آف ہے جو مین آج کل کس ملک میں زیادہ سکوپ ہے باز اوقات اگلی حالہ ملکوں میں کینیڈا یو ایس اے نیوزیلینڈ میرے شاہد سے اس کی آوادی ہے ساہی صاحب ایک ہوتا ہے ویزیٹ ویزا اس میں اور فری لانس ویزا میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے فرق اتنا ہے کہ جو فری لانس ویزا آپ اپنی مجھے کی جاب کر سکتے ہیں کمپنی کے ساتھ آپ کا انڈر ٹیبل بات تیع ہوتی ہے میوچول انڈرشیننگ ہوتی کہ آپ باہر کام کر سکتے ہیں وہ آپ کو پار ٹائم کا لیٹر دے دیتے ہیں اسی کے اندر آپ اپنے بینک سٹیٹمنٹ بھی اپنے بینک میں تو وہ اگر آپ یو اے کے اندر اپنے دس سے پندہ ہزار سیلی شو کرتے ہیں وہ ایکوال ہیں سمجھ لیں یہ وہاں کے ریزیڈنس ویزا کی پاور ہے مجھے یہ بتائیں کہ جو پاہر ممالی ویزیٹ پہ جائیں ویزیٹ پہ مت جائیں اس ٹیم ویزیٹ کے اوپر بہت حالات خراب ہیں اس ٹیم ملینز کے حساب سے تو لوگ باہر گئے ہوئے ہیں ویزیٹ پہ مت جائیں ہمارے پاس ساتھ زیادہ سی وی شرف ویزیٹرز کی ہے میں پھر کہوں گا ویزیٹرز اس ٹیم مت آئیں اس ٹیم بہت حالات خراب ہیں پھر وہ یہ ہے جس کے باپنا ویزیز کو ایک جوگ جلدی مل جاتی ہے اور ہم اس ٹیم لگوا ہی ان کو رہے ہیں جنگے باپنا ویزیز ہیں صحیح صاحب آپ بہت سے لوگوں کو بہج چکے ہیں ایک نارمل جب بندہ جانا چاہیے یعنی کہ جسے سٹیڈنٹ ویزی کے علاوہ جانا چاہے تو اس کے لیے کیا کولیفکیشن ہونی چاہیے نارمل کولیفکیشن چل جاتی ہے یا ایکسٹر پڑا لکھا ہونا چاہیے کیونکہ ایکسٹر پڑا لکھا ہے تو اس کو باہر بہت فائدہ ہوتا ہے جب وہ ویزیٹ پہ باہر جاتے ہیں اس کو کمیونکیٹ کرنے کے لیے جاپ لینے کے لیے جاپ ہنٹنگ کے لیے آگے بعد دلیور کرنے کے لیے اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے آپ ان کو جو بیجتے ہیں لوگ ان کو انگلیش لینگویج بھی سکھاتے ہیں یا کوئی جاپان میں جا رہا ہے کوئی کینیڈا میں جا رہا ہے ان کو وہاں کا کچھ اتنا ہمار پرس ٹائم ہی نہیں ہے نہیں ویسے کچھ نہ کچھ ان کو گائیڈ تو کرتے ہوں گے ہاں گائیڈ سب بلکل فول انٹریو کے لیے پھر ان کی پریپریشن کرواتے ہیں پریپریشن کرواتے ہیں بلکل کرواتے ہیں لیکن وہ انگلیش ریلیٹیڈ نہیں ہوتا اس کی لیے انگلیش نہیں آپ یو ایسے کی ایم بیسی میں چلی ہیں تو آپ اردو میں انٹریوی دے سکتے ہیں عربی میں دے سکتے ہیں اپنی مدل انگلیج میں دے سکتے ہیں آپ جن لوگوں کو لے کر گئے ہیں سنگڑوں کی تعداد میں بقول آپ کے کہ وہ لوگ جا چکے ہیں تو مجھے یہ بتائیں ایک نارمل آدمی کتنے پیسے ان کر لیتا ہے ترقی آفتہ ممالک میں جا کے تقریبا سات لاکھ آٹھ لاکھ نو لاکھ اچھا 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 سائے سب بتائیے گا وہ ایجنٹ جو زیورات سیل کرواتے ہیں گھر سیل کرواتے ہیں اور سوہانے خواب دکھاتے ہیں پھر لوگ ڈنکی کا ذریعہ باہر جاتے ہیں ان کے نام آپ کا کیا ہے دیکھیں یہ ڈنکی کے لیے میں نے سنا تھا اس دن فیسگو پر پڑھا تھا سولہ سول لاکھ بیس بیس لاکھ پچی پچی سلاکھ دے رہے ہیں ان کو کہیں ضرورت نہیں ہے آپ ہمارے پاس آجیں ہم آپ کو عزت دار طریقے سے بیچیں گے ٹھیک ہے میں ویڈیو میں بولا ہم عزت دار طریقے سے بیچیں گے یہ ارنا کام کریں میں خود ایک بیٹے کا باپ ہوں نو تمہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے ابھی سنتا ہوں نا اس کے بیٹا مار گیا وہ ماں رو رہی تھی وہ جس طرح ایمبلنس آئیں ان کی ڈیڈ باڈیز آئیں بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ چیزی اس طرح نہ کریں آپ کو عزت دار طریقے سے بیچیں گے میرا آفسس یہاں پہ ہے اسلام آباد میں ایک آفسس دبائی میں ہے میرا اپنا بزنس مشہل آئیلینڈ میں بھی ہے یوکے میں بھی ہے تو خدا رہا یہ کام مت کریں ٹھیک ہے ہم آپ کے لئے اچھا ہی سوچیں گے اور اچھا ہی کریں گے ساجد ملک جو ریجسٹریٹ کمپنی ہے صرف ویزا کنسلٹنسی کو ڈیل کرتی ہے جی اور چیزوں کے لئے ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس ہم تو اور کنٹریز کو ڈیل نہیں کر رہے ہیں لوگ کہتے ہیں ادھر بھیجیں ہمیں ملاشیا بھیجیں قطر بھیجیں بہرین بھیجیں سہودیہ بھیجیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اس کے لئے ہمیں پھر ایک اور ایک پورا ایک اور سیٹ اپ بنا پڑے گا ہمارے پاس یہیں سے ٹائم ہے ہمیں ٹائم نہیں مل رہا الحمدلیلہ بابا شکریہ میرے ساتھ موجود ہے سی ایو ساجد ملک کنسلٹنسی کے آنر بھی ہیں یہ یہ میریجمنٹ ڈیریکٹر بھی ہیں ساجد ملک صاحب بڑا تفصیل سے انہوں نے بتایا کہ ہر وہ سٹوڈنٹ ہر وہ بیرزگار شخص ہر وہ شخص جو ترقی ہفتہ ممالک میں کام کے سلسلے میں جانا چاہتا ہے وہ یہاں آ کر اپلائے کریں اپنے میزمان بلالبازی کو دیجئے اجازت اللہ نگے با